کچھ سمیں بچے کا ریسپونس آیا تھا جو جواب اس نے دیئے تھے حلچل جو باڈی کی نوٹ کی جاتی ہے اس طرح کے ریسپونس کو جو وشیشک یہ ہیں سواتھ کے ریسپونس کو وہ لگاتا نوٹ کرتے ہیں اور اس پہ ایکٹ کرتے ہیں لیکن جو ریسپونس ہے وہ بچے کی طرف سے فیلال کم ہے یا نہیں کے جیسا کہا جا سکتا ہے حالانکہ عدیقارک بیان اس کو لے کے ابھی تازہ نہیں آیا ہے لیکن پھر بھی ریسپونس کی استطیقی کو اس پھر مان کے اس میں یہ ریسپونس آپریشن جاری کیا جا رہا ہے بلکل آتین آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گے کہ اگر بات کی چاہے کھانے پینے کی تو کیا کھانے پینے کے لیے تنمے کو دیا جا رہا ہے کس طریقے سے کیونکہ لنبا سمیں بیٹ چکا ہے بورویل میں گرے ہوئے بلکل آبی جو مکھے طور پر جو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے اوکسیزن تک اس کی سپلائی یہاں پہ دی گئی ہے اس کے علاوہ کھانے پینے کے سامگری کو لے کے اور تمام جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں جس سے اس کا سوٹ کا دھیان لکھا جاتا کہ یہ سبھی چیزوں کے پریاد دوکٹر لگاتار کر رہے ہیں یہ تب ہی آویلیبل کروائی جارہی ہیں لیکن جو ریسپونس ہے وہ بچے کی طرف سے اس طریقے کا نہیں ملا ہے کہ اس نے کچھ سیون کیا ہے یا نہیں کیا ہے لیکن جو اوکسیزن دی جاتی ہے وہ اس کو لگاتا دیا آدین ابھی تک تیس سے پیتیس فٹ تک کی کھدائی کی جا چکی ہے اب بورویل تک پہنچنے کے لیے ماسوم تک پہنچنے کے لیے کتنا فٹ اور کھدہ جانا ہے دیکھیں بات کی جائے تو تن میں کی استطحیقی تو قریب چالیس فٹ کی آج پاس پہ جو بچہ ہے وہ فسا ہوا ہے اور تیس فٹ کے قریب کھدائی کارے بھی ہو گیا ہے کیونکہ جو اسٹریٹا ہے جو وہ بڑا ہارڈ ہے چٹانوں جیسی استطیاں ہیں تو ایسے میں ڈرلنگ جیسی پوژیشنز کو لیتے ہوئے یہ کھدائی ہو رہی ہے اور اس کی جتی بھی کافی دھیمی ہو گئی ہے لیکن جو ٹیمز ہیں ڈی آر ایف ڈی آر ایف ان سب کی موجودگی میں یہ کارے بھی لگاتا اور چالو ہے تو اب اس کے بعد میں جب اس استطی تک اس کیہرائی تک موت جائیں گے پھر ہوریزونٹلی بورویل کی اور دشاں میں بڑا جائے گا اور سرکشت دنگ سے پرسکشت دنگ سے بچے کو باہر نکال کے اس میں لائے جائے گا کیا امید جتائی جو آ رہے ہیں کب تک یہاں پر ایک ٹارگٹ ٹائم جو ہوتا ہے وہ کب تک ریسکیو ٹیم میں دیا ہے کب تک کوشش کی جا سکتی ہے کہ باہر ہم لے آئیں گے تنمہ کو جی فیلال کی استطی کو دیکھیں تو جو خودائی کی استطیاں ہیں جو چٹان ہیں وہ زیادہ سمیں ایسی استطی میں لے رہی ہیں کیونکہ جو خودائی کا رہے ہیں وہ کافی دیما ہو گیا ہے ہارڈ اسٹریٹا لگنے کے چلتے لیکن پھر بھی قریب دو سے تین گھنٹے میں یہ استطی جتائی جارہی ہے کہ تنمہ تک پہنچا جائے گا چلے تمام جانکاری ہم تک پہنچانے کے لئے آپ کا شکریہ تنمہ کو بچوانے کے لئے لگتار ایسی آر ایف اور انٹی آر ایف کے ٹیم میں موقع پر موجود ہے اور ایسے میں لگتار قبائد کی جارہی ہے تیسے پیتیس فرید تک صبح خودائی کر لی گئی ہے اور معصوم تک پہنچنے کے لئے تمام کوششیں کی جارہی ہیں اور ایسے میں اگر بات کی جائے سواسے کو لے کر تو تنمہ کے سواس پر بھی نگرانی رکھی جارہی ہے حالانکہ ابھی کوئی رسپونس نہیں مل رہا ہے لیکن وشششکیوں دوارہ لگتار نگرانی کی جارہی ہے اور ایسے میں جلد تنمہ کو بہار نکالنے کی کوشش لگاتا ہے یہاں پر اسکیوٹی میں کر رہے ہیں